نمسکار سوگت ہے آپ کا جنہ ساتھی نیوز میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں فرحہ سیدی کی شروعات اس وقت کی ایک بڑی خبر کے ساتھ تو مدھے پردیش کا سیاسی سنکٹ شاید اب کل ختم ہو جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ کل شام پانچ بجے تک فلوٹ ٹیسٹ کر آیا جائے یعنی کل شام پانچ بجے تک کملنات کو کرنا ہوگا بہومت ثابت اس وقت کی سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ویدان سبا میں کل شام پانچ بجے تک کملنات کو کرنا ہوگا بہومت ثابت حالکہ کانگریس کی طرف سے دو ہفتوں کا وقت مانگا جا رہا تھا اور آج سپریم کورٹ میں پورا دن اس پورے معاملے پر سنوائی ہوئی بحث چلی آخرکار سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ لیا حالکہ اب دعوے بھی کیے جا رہے پور مکہ منتری مدھے پردیش کے شیوراہ سنگھ چوہان یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جب لوٹ ٹیسٹ ہوگا تو اس کے بعد سوبے میں نئی سرکار بنے گی لیکن آپ کو ہم یہ بتا دے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آج سامنا ہے اس میں کیا کچھ شامل کیا گیا ہے کیا کیا کہا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے صاف کیا کہ جو سولہ مدھائکیں کانگریس کے ان پر ویدان سبا میں پیش ہونے کا کوئی دباب نہیں ہوگا کسی بھی طرح کا ساتھ ساتھ باغی مدھائکوں کو ایمپی اور کرناٹک سرکار سرکشہ مہیا کرائے یہ بھی آدیش دیا گیا یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ سدن کی جو کارواہی ہوگی اس کی ویڈیو گرافی کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں یعنی اب اس کی سیدھا لائی پرسارن کیا جائے گا جو بھی سدن میں کارواہی چلے گی کسی طرح کا کوئی دباب ویدھائکوں پر نہیں ہوگا سبھی ادھیکاری سنشت کرے کہ کسی بھی طرح کے آدیش کا اُلنگن نہیں کیا جائے گا یہ تمام نردیش دیئے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے تو مدھے پردیش میں شاید اب سیاسی سنکٹ تھم جائے گا کیونکہ کئی دنوں سے وہاں پر سیاسی گھمستان لگتار جاری تھا جس طرح سے کملنات سرکار کے کچھ ویدھائک باغی ہو گئے سندھیا کے کانگریس چھوڑنے کے بعد ان کے ساتھ کئی ویدھائک چلے گئے تھے سرکار ڈامادول استدھی میں چل رہی تھی اور کانگریس کی طرف سے وقت بھی مانگا جا رہا تھا پلوٹ ٹیس کے لیے لیکن آج اس سارا دن سپریم کورٹ میں اس پر بحث ہوئی آخر کار سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ لیا کل شام پانچ بجے تک بہومت ثابت کرنا ہوگا کملنات کو اور اسی پر زیادہ باتشیت کریں گے ہمارے ایکزیکیوٹیو ایڈیٹر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں دیواکر وکرم سنگھ دیواکر جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا دیواکر جی کانگریس کی طرف سے وقت مانگا جا رہا تھا لیکن سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ اب کیا ہوگا کل پانچ بجے تک کرنا ہے بہومت ثابت دیکھیں فرا جو ہونا تھا وہی ہوا اور کورٹ نے وہی کہا جو کورٹ کو کہنا چاہیے تھا اور جس کی اپیکشہ تھی جنست نیوز پر بار بار یہ اس پات کی چرچہ بھی کی گئی اور ہم نے برابر یہ کہا کہ فلور ٹیسٹ کے علامہ اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے اور جس طرح سے سمیں مانگا جا رہا تھا کملنات سکار کی طرف سے کورٹ میں اور پبلکلی یہ کہا جا رہا تھا اس سے صاف جائر ہو رہا تھا کہ کہیں نے کہیں ہورس ٹریڈنگ کو بڑھاوہ ملتا اگر وہ باتیں مان لی جاتی ہیں اس سے تو اس سے ماننی نیالے کا ایک بڑا فیصلہ ہے اور یہ بات صاف ہے کہ کملنات سکار جو ہے وہ الپمت میں ہے لوگتنت میں بہومت کا آکڑا کا ایک بڑا مہت ہوتا ہے اور اس مہت کو کل پانچ بجے تک جرور سمجھ لیا جائے گا لیکن فرا اتنا آپ ضرور مانیے کہ کل فلور ٹیسٹ میں اتنا تو تہ ہو جائے گا کہ کملنات سکار جو دعوے کر رہی تھی ان داؤں پر وہ کھری نہیں اتر پائے کیونکہ ان کی سنخیہ ہو سکتا ہے 99 سے بھی نیچے آ جائے دیوکر جی شاید جو دعوے کر رہی تھی کھری نہیں اتر پائے گی اس لیے کانگریس کو اور وقت کی ضرورت تھی اور وقت مانگا جارہا تھا فلور ٹیسٹ کے لیے نشت روپ جس طرح سے سمبیدانی مولیوں کا حوالہ دیا جارہا تھا لوگتانترک مولیوں کو بچانے کا حوالہ دیا جارہا تھا کانگریسی نیتاؤں کے طرف سے اس میں بات تو وہ کہہ رہے تھے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں مینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جارہی تھی بیدھائکوں کو پٹانے کی کوشش کی جارہی تھی اور اگر محلت دی جاتی تو اس میں مان منوول کے تحت بہت کچھ لین دین کا ماملہ چلتا تو کورٹ نے بلکل 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا سمیہ نہیں دیا ہے اس سے ساپ جائر ہوتا ہے کہ کوٹ یہ مان رہی تھی کہ اگر سمیہ دیا جاتا تو اس ٹائم مینجمنٹ میں ایک بڑا ایسا مینجمنٹ ہوتا جو ایک غلط مثال پیش ہو جاتی اور اس پہ جو کچھ بھی فلوٹ اس ٹیسٹ کے پہلے ہونا تھا اس میں بہت کچھ غلطیاں ہو جاتی جو لوگتانت کے لیے کتے شب نہیں تھا دیوکر جس کے ساتھ کوٹ نے کئی اور باتیں کئی ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کے جو سولہ ویدھائک ہیں ان پر کسی بھی طرح کا کوئی دباو نہیں ہوگا ویدان صبح میں پیش ہونے کے لیے بلکل فرا یہ دباو اس لیے کہ اگر دونوں دعوے کر رہے ہیں کہ وہ باگی ہو چکے ہیں بھاشپا کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے جبکہ کانگریس یہ کہتا ہے کہ بھاشپا نے ان سب کو بندی بنایا رکھا ہے تو کوٹ نے اس میں مدھیم مارک کا راستہ چنا کہ ان پر کوئی دباو نہیں ہوگا لیکن دباو ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اگر آنا چاہے تو آ سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر ویدھائک صدن میں اپستیت ہونا چاہتے ہیں تو مانی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ دی جی پی مدی پردیس دی جی کرناٹک یہ سنشچت کریں وہ کس طرح سے بلکل اچھی طریقے سے ویدان صبح میں پسکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ سرکشہ کو لے کر ویدھائک کہ کہیں نہ کہیں کوئی سندے کی استیتی ہے اس لئے شاید سرکار سے انہیں سرکشہ مہیا کرانے کی بات دے گئے دیکھیں فرا یہ استیتی ہوتی جس کو کوٹ نے سمجھا ہے کیونکہ جو اس طرح سے ٹرینڈ میں ہے کہ خرید فروخت کو لے کر کے یا بیدھائکوں کو بندی بنایا جانے کا معاملہ اور یہ لوگتن کے لیے سب سے بڑا دھبا تھا جب یہ بتایا جاتا تھا کہ سولہ کے سولہ بیدھائک جو ایک ہوتل میں باقاعدہ بندی بنائے گئے ہیں جبکہ بیدھائکوں کی طرف سے کہا گیا کہ وہ بندی نہیں بنائے گئے وہ اپنے من سے یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن ان داؤں پرداؤں کے بیچ اگر اس معاملے میں بہمت ثابت کرنا ہے فلوٹ ٹیسٹ کرنا کرانا ہے تو وہاں پر اگر سرکشہ نہیں مہیا کرائی جاتی ہے تو نشتر سے جانمال کو خطرہ تو ہی ہے کیونکہ یہ بڑا معاملہ ہے کیونکہ آفٹر آل یہ ستہ کو حاصل کرنے یا ستہ کو گوانے کا ایک بڑا معاملہ ہے اس معاملے میں کوٹ نے وہ ساری باتیں تیہ کر دی ہیں جس کے تحت شانت پوروکت طریقے سے فلوٹ ٹیسٹ کرانا اور اب سب کچھ فلوٹ ٹیسٹ کے جریعے ثابت ہو جائے گا کیا کبھلنا سرکار بہمت ثابت کر پائے گی الکمت میں ہے اور اگر ایسی استطی بنی تو سرکار کو یا تو اگر ثابت کر پائے گی تو سرکار جو ہے وہ وزود میں رہے گی نہیں ہوگا تو انہیں باقاعدہ جو ہے تیاک پتر دینا پڑے گا اور تیاک پتر کے استطیق میں نشطر روپ سے راجیپال کے پاس ایک ہی بات کا موقع ہوگا کہ وہ کہیں کہ جس کے پاس بہمت کا آکڑا ہے وہ ہمیں اپنا آکڑا پیش کریں اور اس کے بعد اگر راجیپال سنتوشت ہوں گے تو دوسری پارٹیو کو یہ بولیں گے کہ آپ سرکار بنائیں تو نشطر روپ سے کملنات سرکار کے سامنے بہت بڑی مشکل ہے کیونکہ سولہ باگی بیدھائکوں کے سامنے کوئی بھی شرطیں نہیں رکھی گئی ہیں وہ آئیں یا نہ آئیں چھاب آگی بیدھائکوں کو پوری طرح سے کہا گیا ہے کہ ان کو پوری سرکشہ دی جائے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کملنات سرکار 99 کے آنکرے سے بھی نیچے نہ آ جائے ایسے میں سرکار تو بہت زیادہ مشکل میں آ گئی ہے اور کسی بھی قیمت پر اب کملنات سرکار بجتی ہوئی نہیں دیکھتی ہے جنسط میں ہم نے برابر اس بات کی چرچہ کی ہے اور تمام وشلسکوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرنی نیالے کچھ اور کہہ سکتا ہے اور فراج اس طرح سے دوپہر میں خبریں آ رہی تھی میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ کورٹ جو ہے وہ زیادہ مولت دے گا نہیں جیسا کہ ویدھان سبھا عدیقش کی طرف سے مانگ کی جا رہی ہے نشید روپ سے اس پورے پرکرن میں ویدھان سبھا عدیقش اور راج پال اور کول ملاک مکہ منتری اور نیتا بیپکشی چار ایسے آیام کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر سوالیا نسان کھڑے کیے گئے باوزود اس کے مانی عدالت نے نیائے کا حوالہ دے کر کہ ان باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے سنشت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آفٹر آل فلور ٹیسٹ کے جریعے ہی اس سرکار کے وزود کا پتا چل پائے گا اور وہ ہوگا اور وہ پانچ بجے کے اندر ہی اندر ہوگا اب کہیں سے بھی زیادہ موقع کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا جو بھی دعوے کیے جائیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ شیوراج سنگھ چوہان جو ہے بہت دعوے کے ساتھ اور بہت گرب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی مانگ تھی جو ان کی آس تھی وہ پوری ہوئی دیوکر جی جیت کے دعوے بھی ابھی سے کیے جا رہے ہیں شیوراج سنگھ چوہان کا بیان آیا کوٹ کے فیصلے کے بعد سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب جب فلور ٹیسٹ ہوگا تو اب سوبے میں نئی سرکار بنے گی یعنی بی جے پی کئی نہ کئی پوری طرح سے آشوست دکھائی دے رہی اپنی جیت کو لے کر دیکھیں سنکھیا بل کا مہت تو ہوتا ہے خاص کر کے اس لوگتانتھرک پرمپرا میں اور جب بہومت کا آکڑا کوئی ٹیچ نہیں کر پائے گا مکھ منتری تو اس کو تیار پتر دینے کے لام اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کئی ٹیکنکالیٹیز کے سہارے جو ہے کمنلہ سرکار نے اپنے کو بچانے کی قوایت کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا اور اسی بیچ بینگلوروں میں جس طرح سے کل دگو جائے سنگھ جو بھرشت نیتا ہے وہ گئے اور بیدھائکوں کو منانے وہ جو بھی کوشش کرتے اس کا لبولوا بھی تھا فرا کہ ان کو منائے جائے اور کچھ باتیں کہیں جائیں ان کو کچھ آسواسن دیا جائے اور پرکارانتر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کچھ پرلوبن دیا جائے منی عدالت نے ان سب باتوں کو سنگیان میں لیا اور مان لیا کہ کہیں نہ کہیں اس سے خرید فروقت کو بڑھاوہ مل سکتا ہے اس لئے شوراہ سنگھ چوہان جو پوری طرح سے آسوس دکھ رہے تھے کہ کورٹ وہی فیصلہ لے گا اور کورٹ نے وہی کیا اور کورٹ کو کرنا بھی یہی چاہیئے تھا کیونکہ اگر خرید فروقت ہوتی تو ایک سوست پرمپرہ لوگتانترک پرمپرہ دیواکر جی کوٹ نے اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ خرید فروقت کوئی کرنے کی کوشش کرے لیکن اب سیدھے طور پر ٹینشن میں ضرور ہے کملنات کملنات کے لیے اب ٹینشن میں رہنا یا نہ رہنا یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے واسطہوں میں 99 کی جو سنگھیا جو ابھی لگ رہا ہے کہ کم سے کم وہ کانگریس کے پکش میں ہوں گے اس کو برقرار رکھنا یہ میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں فرہ 99 کی سنگھیا کو برقرار رکھنا اب کملنات کے لیے بہت بڑے مشکلیں ہیں دیواکر جی یعنی 99 کی جو سنگھیا ہے اس میں سے بھی اور کچھ لوگ چٹک سکتے ہیں بلکل کم ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو استیفہ اور تکال استیفے کے علامہ اور کوئی راستہ بچے گا نہیں نشت روپ سے ایم پی کی راجنیت میں کل ایک بڑا بدلاغ ہونے جا رہا ہے جو میں ابھی سے کہہ رہا ہوں دیواکر جی کل تو بدلاغ ہو گا ہی لیکن ایک بدلاغ اس دن بھی ہوا تھا جب سندیا نے پارٹی چھوڑی تھی خاص طور سے ہولی والے دن کانگریس کو جھٹکا دیا تھا تب ہی صاف ہو گیا تھا تب ہی سنکٹ کے بادل وہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے سہمت یا جس اسہمتی کے بند پر تھے وہاں پر کملنات کے خلاف وہ سہمت کر لیے گئے ہیں اتنی باتیں تو ضرور اس دوران ہوئی ہیں اور اس کو مان منوول کی جو اسٹھتی کانگریس کی طرف سے کوشش کی گئی چاہے دلی کی طرف سے چاہے بھوپال کی طرف سے چاہے کملنات کی طرف سے دگو جے کی طرف سے وہ سفل نہیں ہوئی کیونکہ جن مددوں کے آدھار پر ان بیدھائکوں نے کملنات کے خلاف مرچہ کھولا تھا وہ باتیں پرکارامتر سے وہی ہیں جو سندھیا جی کی تھی تو ultimately سندھیا کا جو کھیما ہے وہ پوری طرح سے لامبند ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کملنات سرکار جو ہے جس بہومت کے آکڑے پر تھی اس سے بہت نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی یہ سرکار گرنات تہ ہے اب اس میں سرپ آپچارکتائیں باقی رہ گئی ہیں دیواکت سے ظاہر سے باتیں آپچارکتائیں لگ رہی ہیں لیکن اگر ہم سپریم کورٹ کے نردیش کی بات کریں تو ایک اور یہ چیز بھی کہی گئی ہے کہ لائیو پر ساران کیا جائے گا دیکھیں ویڈیو گرافک کی بات تو پوری طرح سے صاف ہے کیونکہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی پرلوبن یا خرید فروغ کی کوئی بیواتیں کہیں سے کسی بیدائک پر دباؤ نہ بنایا جائے کوئی ایسے اسنسدی مریاداؤں کے تحت مریاداؤں کے تحت کسی بھی اسنسدی پرمپرا یا مولیوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کرنے کی کوشش نہ کی جائے اس بات کا ویسے دھیان رکھا جا رہا ہے اسی لیے اس کی بیڈیو گرافی کرائی جائے گی لائیو پرساران ہوگا یا نہیں اس میں ابھی سندے ہے لیکن اگر لائیو پرساران ہوتا ہے تو نشیط روپ سے یہ بھی ایک طرح سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اتنا تیہ ہے کہ کل ایک کمل موجھائے گا اور دوسرا کمل کھلے گا اور کھلے گا اگر کل نہیں تو کل اس کے کھلنے کا راستہ تیہ ہو جائے گا چلے دیوکر جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پورے معاملے پر باتشیت کرنے کے لیے تو بتا دیں آپ کو کہ کل شام پانچ بجے تک کا وقت ہے کملنات پر بہومت ثابت کرنے کے لیے اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن سیدھے طور پر ساف طور پر اس وقت کملنات پر سنکٹ کے بادل ساف نظر آ رہے ہیں تو فیلحال ہمارے ساتھ اتنا ہی ہمارے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے جن ستینیوز کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں انسکار لیں